اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازہ ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سارے معجزات دی ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے اس کا اثرات آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو لوگ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں اور جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں آج تک مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں آپ اس کا مشاہدہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں آئے دن یہ خبریں ہم تک پہنچتے رہتی ہیں اور آئے دن یہ خبریں اخبار کی زینت بھی بنتی رہتی ہیں ایک سے ایک بڑا آدمی اس کو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک بہن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والی غیر مسلم بہن ہے اور ظاہراً بھی ایسے ہی لگ رہا ہے چونکہ مانگ کے اندر سندور لگا ہوا ہے خیر جو بھی ہے یقیناً ان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق رہا ہوگا انہوں نے پڑھنا بھی سیکھا ہوگا قرآن مجید کو جیسا پڑھ رہی ہیں اس اعتبار سے انہوں نے سیکھا ہوگا خیر یہ محبت کی بات ہے قرآن سے کہ قرآن مجید کو پڑھ رہی ہیں یقیناً انہوں نے یا تو بچپنے میں پڑھا ہو یا اب شوق پیدا ہوا ہو اس کو پڑھنے کا اس کو سیکھنے کا انہوں نے سیکھا ہے اگر یہ غیر مسلم بہن ہے تو ان کو چاہیے کہ اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر مسلمان ہیں تو کسی عالمہ سے ان کو تعلق قائم کرنا چاہیے جس سے یہ اچھے سے قوائد کے ساتھ میں مخارج کے ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کو کر سکے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اور یہ ہدایت ہے دلوں کے روگوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور شفا کے بھی نازل فرمایا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاتکم تمہارے پاس میں آ چکا ہے کیا قرآن مجید جو واضح ہے جس کی آیات جس کی آیات اللہ نے کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں قد جاتکم موعزتم مرد بکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس میں نصیحت بھی آ چکی ہے وشفاع لیما فی الصدور اور دلوں کا مرد ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا ہے آپ کے پاس میں واضح دلائل آ چکے ہیں آیات آ چکی ہیں قرآن نازل ہو چکا ہے قرآن موجود ہے اے لوگو چاہیے کہ قرآن سے ہدایت طلب کرو اے لوگو چاہیے کہ اپنے دلوں کا علاج قرآن مجید سے کراؤ پیازہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے اور میرے سامنے گزرتے رہتی ہیں آتی رہتی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت اطاف فرمائے